اسلام علیکم کیسے ہوئے ویورز ٹھیک ہو آپ ساتھے ٹھیک ٹھیک ہو سب سے پہلے تو تمام جو بھی میرے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید ہے تمام محباب گھر میں خیریت سے ہوں گے آج کل جو ہمارا بہت زیادہ میڈیا پر بھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ازمائش آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پناہ دے تو آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصص یہی ہے کہ آج میرے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کاش کہ اس طور کے اندر بھی ایسا کوئی ہمیں ایزی بھی مل جائے کہ ہم ایزی لی پڑھ سکیں کیونکہ جہاں پہ سکول کالیجز اکیڈمیز سب کچھ بند پڑا ہوا ہے وہاں پہ میرے خیال سے آن لائن اگر ٹیٹوریل دیکھے جائیں تو تب بھی بہتر ہوتا ہے تو اب بات آتی ہے آن لائن ٹیٹوریلز کی آج میں آپ کے سامنے میتھمیٹکس کے کچھ سلوشن پیش کروں گا جیسے کہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے نائنٹھ، ٹینٹھ، فرسٹ یر، سیکنڈ یر ان تمام سٹوڈنٹ چاہے وہ فیڈرل بورڈ ہے چاہے وہ پنڈی بورڈ ہے میتھمیٹکس کے میں کچھ چپٹر وائز پورے لیکچر تیار کروں گا جیسے کہ نائنٹھ کلاس کے چپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کے کوئسٹن نمبر ون سے لے کر انڈ تک جو ہمارے پر جتنے بھی کوئسٹن بنتے ہیں سب کا ون بائی ون سلوشن میں آپ کو سالو کر کے ساتھ سمجھاؤں گا بھی اسی طریقے سے ٹینٹھ کا بھی اسی طریقے سے چلیں گے فرسٹ یر کا بھی اسی طریقے سے اور سیکنڈ یر کا بھی اسی طریقے سے تو سب سے پہلے میرا مقصد آج یہ ویڈیو بنانے کا انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اس میں ہم آج کوشش کریں گے کہ ماتھمیٹکس کے کوئسٹن سالو کریں اس میں آپ کو سکھائیں کہ کیسے مین کے کوئسٹن سالو کرنے اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جو میرا وی آف ٹیچنگ جانتے ہیں میں ہمیشہ فرینڈلی پڑھانا جانتا ہوں کیونکہ ماتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے اس کو آپ سے زور زبردستی سے کبھی نہیں پڑھا سکتے جتنا آپ فرینڈلی ہو کر پڑھائیں گے اتنا ہی ایسیلی سمجھ جائے گا میتھ ہے کیا چیز میتھ صرف گیم ہے ہم گیم کھیلتے ہیں بہت سارے بچے آج کل کھیلی گیم رہے ہیں تو گیمز کے اوپر بہت مطلب کے ڈپینڈ کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں گیمز ہے کبھی میں مجھے یہ بتائیں زیرو سے لے کر نائن کے علاوہ کوئی نمبر نہیں ہے انہی نمبرز کی ہیرہ پھیری ہے آگے پیچھے کی تھی میں ایڈ کر دیا فور ایک نمبر ٹو میں ٹو میں لا دیا یہ بن گیا اس میں سے یہ مائنس کر دیا یہ ہو گیا اس کو ملٹی پلے کر دیا یہ فرمولہ لگیا فرمولے بھی انتہائی آسان یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بہت زیادہ اب متمیٹکس کی بات کی جائے تو پہلی میں ہم جب جاتے ہیں فرسٹ کلاس کے اندر تو وہاں پہ آپ کو ٹیبل یاد کروائے جاتے ہیں ایسے ہی ہے تو ان ٹیبل کو ہمیں یاد کروانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جا کے فیوچر میں یہ آگے آکے کام آئیں گے آپ کو کیلکولیشن میں آج کل کے دور کے اندر متمیٹکس کے بغیر کچھ بھی نہیں ایون گی آپ گھر میں بھی دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ہر بندہ جب آپ اپنے فر ایک نمبر چھوٹے بچے ہیں اپنے بابا سے یا اپنی ماما سے پیسے لیتے ہیں تو وہ پیسے بھی کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی کیا ہے میت ہے آپ کتنے چاہیے دس روپے چاہیے تو اس دس روپے ٹین ڈیجٹ بھی ایک میت ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے کیا لیا پانچ روپے کی کوئی چیز لے لی پانچ واپس آگے وہ بھی کیا ہے میت ہے مائنس ہو رہا ہے اگر آپ نے کسی دکاندار کو دس روپے دیئے اس میں سے اگر آپ نے آٹھ روپے کی چیز لی تو دو روپے واپس آ رہے ہیں تو اس کا مذہب ٹین میں سے ایٹ آپ نے مائنس کر دیئے تو پیچھے بچا آپ کے پاس کتنا بچا دو روپے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں اگر میت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایون کے روز مرہ زندگی کے اندر ڈیلی یوز ہو رہی ہے تو اس متمیٹک سے تو جان چھوڑا ہی نہیں جا سکتی ہاں البتہ اس کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایزی وے کے اندر سیکھنے اسی دیگر ٹیبلز کے بعد پھر جب آپ جون جون کلاس میں ترقی کرتے جاتے ہیں تو اوپر جاتے جاتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو پھر الڈیوز کروایا جاتا ہے ایچ اور ایوریتنگ آپ کو ایٹھ کلاس تک سکھائی جاتی ہے فرمولاز بھی سکھائے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے اب بات جب آتے ہیں نائنٹ کلاس کی نائنٹ کلاس کے اندر بہت سارے ایسے کنسپٹ ہیں جو کہ بلکل چینج ہوتے ہیں جو آپ نے پہلے لائف میں سنے نہیں ہوتے پہلی سے لے کر آٹھویں کلاس تک آپ نے سنا بھی نہیں ہوتا فور ایگزمپل آپ کے پاس میٹریسز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تھیورم آ جاتے ہیں الڈجبرا بھی ہوتا ہے کہ نئے طریقے سے فرمولاز نہیں آ جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے بچے گبر آ جاتے ہیں جی میٹیمیٹک سے ہماری جان جاتی ہے ہم نہیں پڑ پائیں گے ہم نہیں کمیاب ہوں گے اس میں ہم فیل ہو جائیں گے تو ہمیشہ یاد رکھنا جس چیز سے آپ جتنا گبر ہوگے جتنا ڈر ہوگے وہی چیز آپ کے گلے پڑے گی تو آپ کیوں نا اس کو آپ گیم کی طرح کھیلو کوئی بھی چیز نہیں ہے تھوڑا سا ڈیلی کا تھوڑا کام کرو اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو ہم آج سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ متمیٹکس کے بارے میں یہ میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے یہ میرے چینل کا نام ہے میٹ سلوشنز ٹھیک ہے اور آپ کو تھوڑا سا اپنا انٹرڈکشن دے دوں میرا نام محمد وقار خالد ہے اور میں سوفٹوئر انجینئر ہوں اور میرا جو کہہ سکتے ہیں آپ کے انٹرس ہو بھی جو وہ متمیٹکس ہے اور میرا فیورٹ سبجیکٹ بھی متمیٹکس ہے اور میں الحمدللہ چھ سات سال سے متمیٹکس پڑھا رہا ہوں راول پنڈی گلزار قائد کے اندر میری اکیڈمی ہے الحرم سائنس اکیڈمی کے نام سے تو وہاں پہ میں متمیٹکس پڑھا رہا ہوں اور پڑھا بھی چکا ہوں اس ٹیم میں آؤٹ آف کنٹری ہوں جس کی وجہ سے بہت سارے میرے سٹوڈنٹ جائیں وہ مجھ سے آؤٹ آف ٹیچ ہیں تو میں ان کے لیے بہت سارے لیکچر آن لائن پریپیئر کر رہا ہوں تاکہ اپنا وہی میتھڈ وہی سٹائل اسی طریقے سے میں بچوں کو سمجھا سکوں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میرے یہ جو لیکچر ہوں گے اس کو دیکھنا ہے اس کو سننا ہے اس کو سمجھنا ہے آخر تک شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک question solve ہوگا example کے ساتھ اگر کسی بچے کو یا بچی کو سمجھ نہیں آتا تو وہ مجھے comment میں بتا سکتے ہیں کہ سر فلان question دوبارہ ہمیں سمجھا دیں یا فلان topic ہمیں سمجھا دیں یا فلان سرسائد کا دوبارہ سے ہمیں ایک overview دے دیں ان میں سے اس کے اندر اس channel کے اندر میں نے بنانے کا مقصد یہ ہے اس کے اندر important topics board کے point of view سے جو important ہوں کہ وہ آپ کو سمجھانے ساتھ ساتھ جو important questions ہوں گے وہ بتانے آپ کو ٹھیک ہے جو جو important ہوگا وہ بھی بتایا جائے گا چاہے وہ پنڈی board ہے چاہے federal board ہے mathematics same ہے ٹھیک ہے 9th 10th first year second year mathematics same ہے تو میں کوشش کروں گا انتہائی easy way کے اندر آپ کو سمجھا سکوں تو آپ لوگوں نے بس اتنا کرنا ہے جو جس کو سمجھ آجائے اپنے دوستوں کو بھی آگے بتائیں تاکہ کسی کا تو فائدہ ہو جائے دیکھیں علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے چاہے وہ میں پھیلارہا ہوں چاہے کوئی بھی teacher پھیلارہ ہے علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے تو یہ یاد رکھنا علم حاصل کرو صرف علم جہاں سے بھی ملتے ہیں میں ہمیشہ بچوں کو ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ teacher ایک بہتا دریہ ہے ٹھیک ہے جس کو پیاس ہوتی ہے تو وہ دریہ کے قریب جاتا ہے اس میں سے تھوڑا سا پانی لیتا ہے پی لیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنی پیاس مجھا لیتا ہے تو student ایک پیاسا ہے teacher ایک دریہ ہے جو بہتا چلا جائے گا اگر student اس کو نہیں پییں گے اس سے پیاس نہیں بجھیں گے تو اس میں تو رکنا نہیں ہے اس نے چلتے جانے تو آپ لوگوں نے اس میں سے جتنی آپ کو پیاس ہے اتنا آپ نے اسے سراب ہونے تو کوشش کیجئے کہ teacher کے way of teaching کو سمجھیں سب سے پہلے اپنی psyche teacher کے ساتھ میچ کریں پھر اپنے سمجھیں کہ وہ کہہ رہا کیا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کو burden فیل کریں ہو جی آیا پڑھا کے چلا کہ teacher کہتا ہے وہاں میں نہیں سمجھ آتی یہ وہ نہیں mind کو open کرو آپ اس مقصد سے لڑو کہ آپ نے سیکھنا ہے ہر حال میں سیکھنا ہے چاہے وہ math physics chemistry دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے یہ motto اگر آپ mind میں رکھو گے کہ ہم نے سیکھنا ہی ہے تو میرے خیال سے کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں پائے گی تو آج میں بتا دیا میں نے آپ کو math solution کے نام سے ہمارا یہ چینل ہے اس کے اندر آپ کو mathematics کے تمام topics ملیں گے اور بہت جلد آپ کے لیے physics کا بھی chemistry کا بھی bio کا بھی separate آپ کے پاس lecture آئیں گے ٹھیک اپنے teachers کے lecture کو سنیں اور سمجھیں آپ اسی لیے دیکھیں بار بار میں اردو میں سمجھا رہا ہوں جیسے میں پڑھاتا ہوں friendly manner کے اندر پڑھاؤں گا اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے اندر میں اپنا number بھی یہاں پر رکھ دوں گا ورڈ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی وہ بھی مجھ سے ڈائریک رابطہ کر سکتا ہے تو بلا ججک بلا شرم آئے اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھے کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں تاکہ اس کو مزید اچھا کیا جائے کیونکہ دیکھیں گلتیاں سب سے ہوتی ہیں ٹیچر بھی کوئی فرشتہ نہیں ہے ٹیچر سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں یہ آپ کبھی نہ سمجھئے گا کہ ایک ٹیچر ہے وہ بہت ہی مہان ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اگر کوئی بات ہماری بری لگے تو پلیز آپ نے اس کو آوائیٹ کرنا اور اچھی باتوں کو پکڑنے ہمیشہ یاد رکھئے گا سیکھنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ سیکھو حضرت علی رضی اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں مجھے ایک لفظ سکھا دیا کیا ایک لفظ سکھا دیا گویا اس نے ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنا لیا کنی مدے کی بات ہے ایک جلیل القدر صاحبی جن کو علم کا دریا کہا جاتا ہے ہمارے نبی کریم نے بھی کہا ہے کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے تو دروازے سے آئیں گے اندر تو شہر کے اندر جا سکتے نا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی ایک لفظ سکھا دے تو گویا وہ مجھے اپنا غلام کر لے ساری زندگی کے لئے تو ہم کیا چیز ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم تین چار لفظ پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ شروع کر دیں کوشش کریں کوشش کریں پڑھنے کا بھی تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک وائز ہوگا اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملتے ہیں چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے اور اس کو فرنگز کے اندر زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ